ہلو اینڈ ویلکم ٹو پلس کلاسز آج ہمارا پریمری ڈیٹا کلیکشن کا آخری لیکچر ہے ہم پڑھ رہے ہیں پریمری ڈیٹا کلیکشن میتھڈ جس میں ہم نے بہت سارے میتھڈز آرڈی پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آج پڑھیں گے ہم پروجیکٹیو ٹکنیکس کے بارے میں پروجیکٹیو ٹکنیکس کو کبھی کبھی ہم انڈریکٹ انٹرووئنگ بھی کہتے ہیں لیکن آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کی کچھ قیریز لے لیتے ہیں چلیے کسی سٹوڈنٹ نے پوچھا تھا سر آپ نے یہاں پہ جو ہمیں کہا کہ نون ریسپونس ہائی اور نون ریسپونس لو اس میں تھوڑا سا کنفیوجن ہو گیا دیکھیں بیٹا میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ جب ہم کسینئر بیج دیتے ہیں ریسپونڈنٹ کے پاس تو ریسپونڈنٹ کے پاس کسینئر آ جاتا ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں ریسپونس فیل کر کے ہمیں واپس وہ پیج دے ٹھیک ہے واپس میل کر دے لیکن بہت چانسز جس میں یہ رہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو آپ کا ریسپونڈنٹ ہے اس کو نہ فرصت ملتی ہے یا کسی کاموں میں بزی رہتا ہے تو وہ آپ کو ریسپونس کرنا ہی بول جاتا ہے یا کبھی کبھی انٹرسٹیڈ ہی نہیں رہتا ہے ریسپونس کرنے میں تو اس میں ریسپونس ملنے کے چانسز بہت کم ہیں اس لئے میں نے یہاں پہ لکھا ہے نو ریسپونس ہائی اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں لو ریسپونس سے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں لو ریسپونس سے اسی طرح انیومیریٹر ہمارا ساتھ رہتا ہے سکیجول میں تو سکیجول میں ہمارا جو ریسپونس ہے وہ ہائی رہتا ہے نو ریسپونس لو اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں ہائی ریسپونس ٹھیک ہے اب ایزی ہو گیا schedule میں ہمارا high response ملتا ہے لیکن ہمارا questionnaire ہے اس میں low response ملتا ہے as simple as it is next کسی نے پوچھا تھا sir آپ نے ہمیں کہہ دیا کہ schedule میں بیاس نہیں ہوتا ہے لیکن ایسا بھی chances ہو سکتے ہیں کہ enumerator ہی بیاس ہو وہی غلطی کر سکتا ہے وہ بھی بے ایمائن ہی کر سکتا ہے دیکھیں بیٹا میں نے اسی لئے بڑا سوچ سمجھ کے یہاں پہ words کا استعمال کیا ہے میں نے لکھا ہے low risk بیاس کے chances ہیں یہاں پہ بھی یہاں پہ تو بیاس کے بہت زیادہ chances ہیں کہاں پہ questionnaire میں کیونکہ questionnaire میں respondent کبھی کبھی کھد fill بھی نہیں کرتا ہے کسی اور سے وہ questionnaire برواتا ہے کسی اور سے fill کرواتا ہے تو آپ کو response مل جاتا ہے لیکن وہ response اس کا نہیں ہوتا ہے کسی اور کا ہوتا ہے تو اس میں بیاس کے بہت زیادہ chances ہیں لیکن یہاں پہ enumerator ساتھ رہتا ہے اس کا مطلب ہے respondent کے بیاس کے chances بہت کم ہیں لیکن یہ اگر enumerator ایماندار ہو تو یہاں پہ بیاس کے بہت کام چانسز ہیں کیونکہ انومیریٹر ہمارا بندہ ٹرینڈ سکلڈ پرزن ساتھ رہتا ہے لیکن اگر انومیریٹر ہو تو تب بیاس کے چانسز ہے اس لئے میں نے لکھا ہے اس کے بھی چانسز ہے لیکن لو رسک کا بیاس اس میں بھی بیاس کے چانسز ہے لیکن لو رسک کا بیاس لیکن اس میں ہائی رسک کا بیاس ہے ٹھیک ہے چلیے آج کا لیکچرہ ہے ہمارا پروجیکٹیو ٹیکنیکس پروجیکٹیو ٹیکنیکس کیا ہوتے ہیں ان کو ہم کبھی کبھی انڈریکٹ انٹرویونگ بھی کہتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈریکٹ انٹرویون میں ہم ڈائریکٹلی رسپونڈنٹ کو کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم کسی تیسرے شخص سے اس کے بارے میں انفرمیشن کلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہاں ہم کسی شخص سے نہیں ملتے ہیں بلکہ اگر ہم نے رسپونڈنٹ سے کوئی انفرمیشن کلیکٹ کرنی ہو اسے کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو اگر وہ ریلیکٹنٹ ہو وہ تیار نہیں ہو وہ ڈیٹا ہمیں دینے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ ایسی ٹیکنیکس ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ انڈریکٹ انٹرویونگ ایسی ٹیکنیکس ہے جس کے تھوہ ہم اسے کچھ راز نکال سکتے ہیں اسے کچھ انفرمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں چلیے کلیکٹ انڈرلائنگ موٹیوز چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم پروجیکٹیو ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ ٹیکنیکس ہے کچھ ٹیسٹس وغیرہ ہیں جس کے تھوہ اس سے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ریلیکٹنٹ ہو جہاں پہ ریلیکٹنٹ ہمیں آنسر کرنے میں ٹھیک ہے اس میں ریلیکٹنٹ ہو تیار نہیں ہو ہوگا اس کے لیے کہ ہمیں ریسپونٹ کریں اگر وہ تیار نہیں ہوتا ہے اگر اس کو کوئی پرابنی ہوتی ہے ریسپونٹ کرنے میں تو ہم کچھ ٹیسٹس کے تھوہ اسے راز نکلواتے ہیں اس سے کچھ جو ڈیٹا ہمیں کلیکٹ کرنا ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں مگر نیڈز انٹینسیو ٹریننگ اس میں بڑی انٹینسیو ٹریننگ کی ضرورت ہے جو یہ ٹیسٹس تیار کرتا ہے وہ بڑا ٹرینڈ پروفیشنل ہونا چاہے اور جب وہ ریکارڈ کرتا ہے اس ٹیسٹس کے جو ریسلٹس آ جاتے ہیں جب وہ ریکارڈ کرتا ہے وہ ریسلٹس ان کو ان ریسلٹس کو انیلائز کرنے میں بھی وہ بڑا ایکسپورٹ ہونا چاہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے انٹینسیو ٹریننگ کی ضرورت ہے چلیے سب سے پہلا دیکھتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا ٹیسٹ پروجیکٹیو ٹیکنیک جو ہے وہ ہے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ اس میں کیا ہوتا ہے کچھ ورڈس دیے جاتے ہیں ریسلٹس کو اور ان کو یوز کرنے کے لئے انہیں اسے کہا جاتا ہے کچھ ورڈس دیے جاتے ہیں آپ اس کو اپنی سنٹینس میں ڈال دیجئے ٹھیک ہے یا آپ ہمارے پاس کچھ ورڈس ہیں آپ ان کو ملا کر ایک سنٹینس بنا دیجئے ٹھیک ہے اس سے ہمیں پتہ جل سکتا ہے کہ اس شخص کا مائنڈ سیٹ کیا ہے لیکن یہ جو ہمارے پاس پروجیکٹنگ ٹیکنکس ہے ان کو کبھی کبھی ہم سائیکو میٹرک انسٹرومنٹس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سائیکو میٹرک سائیکو میٹرک مطلب جس میں ہم کسی کی کسی کی مینٹل ایبیلیٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کے مینٹیلیٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس لئے ان کو کبھی کبھی psychometric instruments بھی کہتے ہیں psychometric instruments یاد رکھے گا psychometric instruments psych means mental related things اور اگر ہم mentality کو major کرنا چاہتے ہیں تو psychometric ہوا psychometric instruments وہ instruments جس سے ہم اس کی mentality کو جان سکتے ہیں word association test ہمارے پاس پہلا ہے تو word association test کیا ہوتا ہے اس میں کچھ شب دیا جاتے ہیں اور جو respondent ہے اس سے کہا جاتا ہے ان کو آپ ملا کے کچھ sentence بنا دیجے اور آپ ان words سے کیا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ذہن میں کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو چیز ذہن میں ہوتی ہے وہی آپ کی زبان پہ آتی ہے وہی آپ کا کلم لکھتا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے sentence completion test اگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی اگر کوئی student آپ میں سے interview میں گیا ہوگا تو وہاں پہ آپ کو کوئی sentence دیا جاتا ہے ٹھیک ہے زیادہ طرح ایسے questions جو ہے وہ bpo's وغیرہ میں ایسے questions پوچھ جاتے ہیں sentence completion test یہاں پہ آدھا sentence آپ کو یہی سے دیتا ہے interviewer اور آدھا آپ کو complete کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے for example آپ سے کہا جاتا ہے while walking down the road to my home ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو آگے sentence complete کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو for example آپ کہیں گے کہ مجھے کوئی شخص ملا جس کا accident ہوا تھا تو میں نے جب اس کو دیکھا میں نے اس کو وہاں سے اٹھا کے hospital لیا تو وہاں سے آپ کی mentality کے بارے میں پتا چلے گا جب آپ sentence کو complete کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کی mentality کو read کیا جاتا ہے میں نے پہلے ہی کہا اس کے لئے بڑے intensive training کے ضرورت ہے جو results analyze کر رہا ہو جو interviewer ہو جو یہ test دے رہا ہو تو اس کا intensive trend ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ بڑا trend ہونا چاہیے بڑا trend professional ہونا چاہیے skilled ہونا چاہیے تب جا کے وہ یہاں سے results analyze کر سکتا ہے جب آپ sentence کو complete کرتے ہیں تو sentence کو complete کرنے کے بعد آپ کے mental setup کا پتا چلتا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے سنا ہوگا علماء اقبال کا ایک شہر ہے کون سی بات کہاں کہی جائے یہ صلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کے الفاظوں کا آپ ہمیشہ سوچ سمجھ کے استعمال کیجئے کیونکہ جب آپ اپنے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے الفاظوں سے آپ کی نسلوں کی پہچان ہوتی ہے ٹھیک ہے speak only when your words are more beautiful than your silence ٹھیک ہے اپنے الفاظوں کا بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہے کبھی کبھی انسان کو بڑا پشتا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اور آپ کے شبد بہت اچھے ہو تو ان کا result بھی اچھا ہوگا آپ یہ جو words ہیں ان کا بہت power ہے they are very very high power ٹھیک ہے آپ کبھی کبھی اپنے words سے کسی کو motivate کر سکتے ہیں کسی بگڑے ہوئے انسان کو بھی صدار سکتے ہیں اور کبھی کبھی کسی صدرے ہوئے انسان کو بھی بگاڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے نا میں گفتگو سے کیسے گہر کو اپنا بناتا ہوں ادھر آؤ یہاں بیٹھو تجھے جادو سکاتا ہوں اس لئے اپنے الفاظوں کا ہمیشہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہے چلے نیکسٹ ہے ہمارا story completion test اس میں آپ کو story complete کرنی پڑتی ہے تو آپ کو ایک story دی جاتی ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے اس میں ایک فیرہ لکھا گیا ہے تو یہاں پہ آپ کو complete کرنی پڑتی ہے اس story اس سے بھی آپ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ کیا لکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں کس چیز کے ideas ہیں آپ کا thought process کیسے کام کرتا ہے تو story completion test کے throat بھی آپ سے کچھ جان سکتے ہیں کچھ چیزیں جان سکتا ہے یہ جو ہمارے پاس interviewer ہے interviewer یہاں پہ کیسے کام کرتا ہے وہ testers کے throat آپ کے بارے میں جانتا ہے آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی newspapers میں ایسے add آتے ہیں کہ آپ کو چیتن بھگت کے ساتھ یا کسی اور writer کے ساتھ میں نے بہت بار دیکھا ہے ایسا پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ان کے ساتھ book لکھنے کا موقع ملے گا اور آپ کو کچھ articles وغیرہ لکھنے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو آدھا یا کبھی کبھی ایک ڈیڑھ پیراغراف وہاں سے دیا گیا ہوگا لکھ کے تو وہاں سے آپ کو story کو complete کرنا ایک article بنانا full story بنانا ہے short story تو جب آپ وہ short story complete کر کے ان کو mail کر دیتے ہیں اگر ان کو پسند آئی آپ کی short story تو آپ کو کسی writer کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو آئیسے ہوتے ہیں story completion tests next time ہمارے پاس quizzes quiz exams وغیرہ ہوتے ہیں اس کے throat بھی آپ کے بارے میں جان سکتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ان quizzes میں جو questions ہوتے ہیں ان میں جو answers ہوتے ہیں وہ بلکل پاس پاس ہوتے ہیں وہ answers لیکن آپ کا mental setup چیک کرنے کے لئے وہ دیکھتے ہیں آپ کونسا answer یہاں پر select کرتے ہیں next ہے ہمارے پاس verbal projection test یعنی کہ verbal projection test ان میں بھی آپ کو کچھ لکھنے کے لئے دیا جائے گا یا آپ سے کچھ باتچیت کی جائے گی اور اس باتچیت کے دوران آپ کے mental setup کو چیک کیا جائے گا کبھی کبھی کسی شخص کی mental ability کو یا mental disorder کو ایسے test زیادہ در doctors وغیرہ بھی use کرتے ہیں کبھی کبھی کسی patient کا mental setup چیک کرنے کے لئے اگر for example کسی patient کا mental disorder وغیرہ ہو تو ان کے لئے بھی یہ test وغیرہ استعمال کیا جاتے ہیں کبھی کبھی ٹھیک ہے next ہے ہمارے پاس next ہے ہمارے پاس pictorial techniques ٹھیک ہے ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے verbal projection techniques جن میں ہمارے پاس word association test ہے sentence completion test ہے story completion test ہے quizzes ہے اور باقی کچھ اور verbal projection techniques next ہے ہمارے پاس pictorial techniques یہ بھی projection techniques میں ہی آتے ہیں تو pictorial techniques میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہے وہ ہے thematic perception test TATB اس کو کبھی کبھی کہتے ہیں thematic perception test کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو set of pictures دیا جاتا ہے day to day event سے لیکن ان میں ان pictures کو دیکھ کے آپ کے پاس بہت سارے ڈیاز آ جائے گے بہت سارے thoughts آ جائیں گے آپ کے ذہن میں اور وہ ambiguous ہوں گے ٹھیک ہے ان کی بہت ساری meanings نکال سکتے ہیں آپ آپ کے پاس بہت ساری pictures رکھی جائیں گے آپ کے سامنے تو آپ سے کہا جائے گا آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں جو آپ responses دیں گے ان کو record کیا جائے گا ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا جو آپ کے سوچ ہوتی ہے ویسا ہی آپ اپنے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں ویسا ہی آپ کبھی کبھی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے جب آپ کو کچھ pictures دی جاتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے آپ ان pictures کے بارے میں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ambiguous pictures ہوتی ہیں ان کی بہت ساری meanings ہو سکتے ہیں تو آپ کا جو response ہے وہ response نوٹ کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا آپ کا mental step کیسا ہے ٹھیک ہے آپ کی mentality کیسی ہے next ہے ہمارے پاس Rosenweig test تو Rosenweig test میں کیا ہوتا ہے اس میں cartoons کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے empty balloons are inserted above یہاں پہ کچھ cartoons وغیرہ بنا آئی گئے ہوں گے ٹھیک ہے different cartoons آپ کے سامنے رکھے گئے ہوں گے pictures میں کچھ cartoons ہوں گے تو جب cartoons آپ کے پاس ہوں گے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے balloons ہوں گے ٹھیک ہے ان balloons یہ balloons جو ہوتے ہیں empty کبھی کبھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا ان چیزوں کو تو یہ empty balloons ہوتے ہیں ان میں میں pictures کی بات کروں picture ہے اس میں cartoons ہیں تو cartoons کے اوپر balloons ہے تو balloons کے اندر جو آپ کے پاس free space ہوگی وہاں پہ آپ کو کچھ لکھنا ہوگا ان cartoons کے بارے کیا ہوتا ہے روزنویگ ٹیسٹ اس میں آپ کو pictures دے جائیں جن میں چھوٹے چھوٹے cartoons بنائی ہوں گے تو ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے balloons ہوں گے جن balloons میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ لکھنا ہے آپ کی رائی کیا ہے ان کے بارے میں تو یہاں سے بھی یہ کچھ ٹیسٹ ہیں ان کے throw بھی ہم data کلیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی شخص کے بارے میں ٹھیک ہے ہمارے پاس روز آرک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس دس cards رہتے ہیں جن میں کچھ انکپورٹ بنائی ہوتے ہیں کچھ شکلیں بنائی ہوتی ہے جن کا کوئی design نہیں ہوتا ایسے meaningless ہوتے کچھ بھی design بنائی ہوتا ہے لیکن جو trend professional test دیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ان کی meaning کے بارے میں symmetric but meaningless design آپ کو design وغیرہ سمجھ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یہاں آپ کے responses کے بارے میں آپ پوچھا جائے گا یہاں سے آپ کے responses لے جائیں گے جو trend professional ہو جو test لے رہا ہو آپ کا تو ان کو analyze کر کے آپ mindset کے بارے میں بتا دے پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہو گا اس کے validity پہ question mark ہے حالان کہ بہت سارے papers publish ہو چکے ہیں بہت سارے researchers نے اس پہ کام کیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے validity test کی تو role search test میں کیا ہوتا تھا اس میں 10 cards رہتے تھے لیکن 45 cards دیے جاتے ہیں respondent کو ٹھیک ہے with ink bolts یہاں پہ بھی ink bolts ہوتے تھے یہاں پہ بھی ink bolts ہوتے تھے لیکن فرق کیا یہاں پہ ink bolts ہوتے تھے یہاں پہ کلر وغیرہ کئی design وغیرہ بنایا گیا تھا یہ black and white میں تھا clear لیکن یہاں پہ شیڈنگ وغیرہ ہوتے تھے اس کے بعد کچھ moments وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کے different moments وغیرہ ہوں گے الگ شکلے بنائی ہوں گے next ہے اس میں color کا بھی استعمال ہوتا ہے الگ colors کے ہوتے clear اس میں 10 cards رہتے ہیں 45 cards رہتے ہیں اس میں black and white رہتا ہے یہ color رہتا ہے شیڈنگ وغیرہ کا بھی استعمال ہوتا ہے اور کچھ different moments ہوگے الگ figures بنائی ہوں گے اس میں آپ کا design ہے وہ بلکل black and white میں رہتا ہے یہ ہمارے پاس سرو search test اور hold test next ہے ہمارے پاس جسے ہم کہتے ہیں tomkins horn picture arrangement test tomkins horn picture arrangement test جو ہے یہ group administrator کو test کرنے کے لئے test کیا جاتا ہے کہ وہ کسی group کو arrange کیسے کر سکتا ہے اس کو manage کیسے کر سکتا ہے اس کو organize کر سکتا ہے جو ہمارے پاس leaders رہتے ہیں یا managers رہتے ہیں اگر ہم کو team manage کرنے کے لئے دیتے ہیں کیا اس کام کو manage کر سکتے ہیں کہ نہیں ان کو test کرنے کے لئے design کیا گیا ہے design for group کتنے رہتے ہیں total number of plates 25 plates رہتے ہیں اور ہر ایک plate پہ 3 3 sketch رہتے ہیں arrangement to portray sequence of events ٹھیک ہے اس میں آپ کو arrangement اس طرح سے ان plates کا کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں کتنے plates رہتے ہیں 25 plates رہتے ہیں تو ان میں sketch بنائی ہوئی ہے different sketch ٹھیک ہے تو آپ arrange کرنا سب سے پہلے کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا تو ایک arrangement بنانا ہے تاکہ یہ portrait کرے ایک event کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو sketch artists ہوتے ہیں وہ جو اپنا sketch بناتے ہیں اس میں وہ portrait کرتے ہیں کسی نہ کسی کو portrait کرتے ہیں کبھی کبھی اسی طرح یہ پہ 25 plates دے جائیں گے آپ کو ہر ایک plate پہ 3 sketch ہوتے ہیں then you will be asked to arrange these plates in such a sequence that it will make an event ایک event کی صورت آپ کو دینی ہوگی پھر آپ کو سمجھانا ہوگا کی میں ہمارے پاس آتا ہے so these were the all primary data collection methods جن ہم نے thoroughly پڑھا اب ایک چیز جو mention کرنا میں بھول گیا ہے conference proceedings conference proceedings conference proceedings UGC net میں question بھی آیا تھا یہ ہمارے پاس conference proceedings ہوتے ہیں conference جب ہوتی international conference وغیرہ رہتی تو اس میں بہت سارے scholars کو دعوت دی جاتے ہیں تو وہ اپنا research paper لے کے آتے ہیں جو انہوں نے data collect کیا ہوتا ہے ابھی unpublished ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو proceedings رہتی ہے یہاں پہ جو presentations وغیرہ دیتے ہیں اس میں وہ data کا ذکر ہوتا ہے وہ ہمیشہ primary data ہوتا ہے یاد رکھے گا یہاں پہ primary data ہوتا یہ سبھی نئے papers ہوتے ہیں ابھی unpublished ہوتے ہیں یہاں پہ جو data لے کے آتے ہیں وہ primary data ہوتا ہے اس لئے اگر آپ سے question پوچھا جائے گا کہ conference proceedings is primary data data from conference proceedings is primary data اس چیز کو یاد رکھے گا یہ ugc net میں پوچھا گیا اس لئے مجھے یہاں پہ ذکر کرنا ضروری تھا تو یہاں پہ primary data collection method complete ہو اب اور lecture ہمارا آئے secondary data collection method اس کے بعد ہم mcqs لے کے آ جائیں گے پھر ہم next topic پہ move کریں گے بہت سارے students پوچھ رہے ہیں کہ سر کب ختم ہوگا کب ختم ہوگا میں بہت سارے میرے جو کام تھے میں نے ان کو hold پہ رکھا ہوا ہے میرا بہت زیادہ busy schedule تھا میں اس کو hold پہ رکھا ہے میرا یہی focus ہے کہ آپ کا syllabus جلد سے complete کروں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں چیزوں کو skip کر کے آپ ک complete کروں آپ بلکل patience رہیں ہر ایک lecture کو اچھی طرح سے دیکھیں میں جو آپ کو notes دے رہا ہوں اس طرح سے notes پرپیر کر کے دے پسند آتا ہے اگر آپ پڑھانے کا دنگ صحیح لگتا ہے تو ہم آپ سے expect کرتے ہیں بہت سارے student جو ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ پتہ چلے گا ہمارا پڑھانے تریقہ پسند آرہ ہے باقی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے exam تک ہمیشہ جو بھی آپ کے queries ہیں میں آپ queries کو لے لیتا ہوں باقی جس چیز کا بھی ضرورت پڑھ exam کے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک نہ آپ کو qualify کروائیں گے ٹھیک ہے چلے یہاں پہ آج کے lecture ختم کرتے ہیں آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ